السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ بڑا خوبصورت ویڈیو ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے دنیا اسلام کے مخالف ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو ڈاؤن کیا جائے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسلام کا جو پرچار ہے جو پورے دنیا کے اندر لگاتا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیز حق ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑے دن دبا تو سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے مٹا نہیں سکتے یہی بات ہے کہ مذہب اسلام کو دبایا گیا بہت دبایا گیا لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش تھی ان لوگوں کی وہ رائے گا گئی اور آخر میں یہ اسلام کبھی بھی ختم نہ ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے جب تک مذہب اسلام ہے جب تک دنیا قائم ہے اگر مذہب اسلام نہیں ہوگا تو یہ دنیا بھی نہیں ہوگی یہ بات اپنے ذہن اپنے دماغ میں رکھ لیں اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا رہے گا اللہ کا نیک بندہ پرہیزگار بندہ جب تک اس دھرتی پر رہے گا قیامت نہیں آئے گی یہاں سے ایک بات کا اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آشق کا یہ کمال ہے کہ اگر وہ دھرتی پر رہے تو قیامت نہیں آسکتی مطلب وہ قیامت کو روکے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے جب امتی کا یہ حال ہے تو پھر بتاؤ نبی کا حال کیا ہوگا جب اس میں اتنی طاقت قیامت کو روک سکتا ہے تو پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولی کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ انگلی اٹھا دیتے ہیں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو دوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے جب میرے نبی کی ایک انگلی کی شان کا عالم یہ ہے طاقت کا عالم یہ ہے تو پھر بتاؤ پورے بدن کا عالم کیا ہوگا پوری جسم کا شان کا عالم کیا ہوگا مسلمانوں تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ ایک ایسا ویڈیو میرے سامنے آیا جس کو دیکھ کر کے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب اس مسلم جو اسلام دھرم ہے اس کو مٹانے کے لیے اگر پوری دنیا بھی ایک جھٹ ہو جائے اور وہ اگر ایڑی چھوٹی کا زور لگا جاتا تب بھی وہ اسلام کو ختم نہیں کر سکتی کیوں اس لیے کہ اسلام جو ہے نا ایک ایسا روحانی مذہب ہے کہ انسان جب اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو فیل کرتا ہے نا تو پھر وہ مذہب اسلام میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا آپ کہیں گے ایسی بات کیا ہے تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے والا ہوں پھر آخر میں ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں معاملہ یہ ہے دیکھیں کوئی شخص بھی جب کبھی ریسرچ کرتا ہے نا تو وہ اپنی 22 سے 25 سال 30 سال 45 سال کے عمر میں ریسرچ کرتا ہے کہ کون سا دھرم صحیح ہے کون سا کیا ہے اور اس کا جو کنورسیشن ہوتا ہے نا یعنی کنورٹیٹ ہوتا ہے وہ بھی انہی دنوں کے اندر اندر ہوتا ہے لیکن آج جو عجیب سی بات یہ آئی ہے کہ جو ہمارے سکھ دھرم کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کا پہنابہ بھی زیادہ ہمارے جیسا ہوتا ہے ان کے داڑی موچھے بھی ہمارے جیسی ہوتی ہیں وہ پگڑے بھی ہمارے جیسی بانتے ہیں اور وہ پوجہ سوجہ نہیں کرتے بلکہ وہ بھی کیا کرتے ہیں ماتھر ٹیکنے کا کام کرتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں صرف وہی سچویشن ان لوگوں کی ہوتی ہے مگر بس یہ کہ ریلیجن الگ ہے مگر سب سے زیادہ چھوکانی والی بات یہ نظر آئی ہے سامنے کہ سکھ دھرم میں ایک سو پانچ سال کی عمر کے بابا یعنی وہ ایک سو پانچ سال کی ان کی عمر ہے اب ان کا بلکل آخری وقت ہے لیکن کون سے چیز ہے جس نے ان کی روح کو بیدار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے مذہب اسلام میں داخل ہونا ہے ایک بندے کو بڑایا وہ آتا ہے اور آ کر ان کو قلم شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول پڑھاتا ہے اور ان کو حلق اسلام میں داخل کر لیتا ہے سب سے زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس نے پوری زندگی سکھ دھرم میں گزاری پھر آخر میں اس کو دماغ میں کیوں آیا کہ اب مجھے یہ دھرم چھوڑ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہونا پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں ان کو اشارے ملے ہیں کہ آپ جس دھرم میں ہیں اس دھرم کو چھوڑ کر کے آپ مذہب اسلام میں داخل ہو جائیے اور انہیں اس بات کو کر کے دکھا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مذہب اسلام ایک سچا پکا اور سب سے حق مذہب ہے اشہدو اشہدو ان لا ان الہ ال اللہ وا اشہدو ان محمد محمد در رسول 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 اللہ اللہ اللہ